بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کچھ عرصہ قبل وی لاغ ہم نے کیا اور آپ کو بتایا تھا کہ عاصف علی زرداری کی موت کی افواہ جو ہے وہ بہت زور و شور سے سرگرمے سوشل میڈیا پر کیونکہ عاصف علی زرداری ایک لمبے عرصے تک منظر عام سے گائب رہے نہ ان کی کوئی تصویر سامنے آتی تھی نہ ان کی کوئی ویڈیو سامنے آتی تھی نہ ان کا کوئی آڈیو سامنے آتا تھا البتہ ان کے نام سے بہت سارے بیانات چلتے تھے تو جس پر صحافتی طبقے اور دیگر طبقات جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بیان تو کوئی بھی کسی کے نام سے جاری کر سکتا ہے یہ قابل یقین نہیں ہے عاصف علی زرداری کی کوئی تقریر کوئی چیز کوئی ویڈیو بیان کچھ بھی اس طرح کی چیز سامنے آئے جس سے پتہ لگے کہ عاصف علی زرداری کس حال میں ہیں اور زندہ ہیں آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ اس کے اوپر کریوسٹی رہی کہ عاصف علی زرداری آخر ہے کہاں زمین کھا گئی کہ آسمان کھا گیا پھر خبریں سامنے آئیں کہ وہ دبائی نکل گئے ہیں پھر خبریں آئیں کہ جی وہ شاید لنڈن نکل گئے ہیں لیکن تب بھی ویلوگ میں ہم نے کہا تھا کہ عاصف علی زرداری ہیں اسی ملک میں زندہ ہیں یا مر گئے یہ ایک الگ بات ہے یہ تو کنفرم نہیں ہو رہا تھا اور بہت سارے پیپس پارٹی رینواؤں نے ان سے ملاقات بھی کی اور ان کا کہنا تھا کہ وہ زندہ ہیں لیکن پھر وہی بات کہ ان پر یقین نہیں کیا جاتا تھا کہ جب تک ویڈیو یا کوئی تصویر سامنے نہیں آئیں گی لیٹرز تب تک یہ بات قابل یقین نہیں ہوگی کہ عاصف علی زرداری زندہ ہے اب عاصف علی زرداری ایک عرصے تک غائب رہے چھپے رہے کیونکہ ان کے خلاف کرپشن کیسز چل رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اور اس کے علاوہ سندھ کے اندر جو وہ کورٹ ہے وہاں پہ بھی چل رہے ہیں اور ان کیسز سے جان بچانے کے لیے ہی انہوں نے تیبی بنیادوں پر جو ہے وہ زمانت لی تھی اسلامباد ہائی کورٹ سے گزشتہ سال دسمبر کے اندر اور اس کے بعد سے وہ کچھ عرصہ جو ہے وہ ایکٹیو رہے سیاسی معاملات میں لیکن اس کے بعد اقدم سے غائب ہو گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب وقت قریب آ رہا ہے کہ میرے پہ جو فرد جرم آئد ہوگی اور فرد جرم آئد ہونے کے بعد ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور ان کو سزا ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو کیسز ایسے کیسز ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہیں ان کی خلاف جو کیسز ہیں یہ بیسیکلی وہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ جو فیک اکاؤنٹس والا معاملہ آپ نے سن رکھا ہوگا دوہزار سولہ سترہ میں ایک معاملہ سامنے آئے تھا کہ کسی فلودے والے کے اکاؤنٹس اربو روپے نکل رہے ہیں وہ کسی اور کے اکاؤنٹس نکل رہے ہیں تو وہ ساری معاملات جو چیزیں انویسٹیگیشن ہوئی اس نے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ کٹے کیا ہوئے ہیں اور انہی کے بنیاد پر یہ ریفرنسز فائل ہوئے ہیں اور اسی مہینے کے اختتام اور اگلے مہینے کے ابتدا میں جو ہیں آسفل عزداری میں فرد جرم آئد ہوگی تو وہ اس لیے چھپے ہوئے تھے لیکن جب ان کو پتا چلا کہ میں چھپ نہیں سکتا اسلام آباد کی اعتصاب عزالت کے جج نے ان کے وکیل سے کہا کہ آخر آپ جاتے ہیں جا کے ان سے سائن کروا کے لاتے ہیں اپنا وقالت نامہ اور اس کے علاوہ دیگر ڈاکومنٹ سائن کروا کے لاتے ہیں تو ہمیں بتایا جائے آسفل عزداری ہے کدر ان کے وکیل نے بہت زیادہ ہیلے بہانے کرنے کی کوشش کی لیکن جج صاحب جو تھے وہ بھی اسی طرح ذہین فتحین اور تیس ہے انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا آپ ہمیں معلومات لے کے دیں کہ وہ کہاں ہیں ہمیں ایک ایڈریس دیا جائے آپ نے ہمیں بارہ ایڈریس دیا ہوئے اور بے وکوف بنایا ہوگا ہے کہ بارہ ایڈریس پہ ہم نوٹس بھیجتے ہیں اور کہیں سے اس کی تعمیل ہی نہیں ہوتی ہے تو اس طرح نہیں چلے گا تو پھر مجبوراً ان کے جو وکیل ہیں فاروق اچنائک انہوں نے ایک ایڈریس دیا کہ جاسفل عزداریاں موجود ہیں اور میں نے کنوے کر دیا وہاں کی انتظامیاں کو مینجر کو کہ اگر آپ کو یہ نوٹس ملتا ہے تو اس کی تعمیل لازمی کروائے جائے اب ظاہر ہے وہ ڈسکلوز ہو گیا ان کے خلاف فرد جرم لگنی تھی پانچ اور چھے جولائی کی تاریخیں بھی دی گئی تھی چھے سات جولائی کی لیکن نہیں لگ سکی اس کے اوپر انہوں نے کوئی قانونی کوئی ٹیکنیکلی گراؤنڈز تھے ان کے اوپر کھیلتے ہوئے کہ اس کو ڈلے کروا لیا ہے کہ ابھی فرد جرمائد نہیں ہو سکی لیکن عدالت کے پاس ان کا ایڈرس آ گیا تھا تاکہ اور پھر عدالت نے حکمات بھی دے دیئے تھے نیاب کو نیاب کی عدالتوں کو کہ آسفلی زرداری کے اوپر فرد جرمائد کرنی ہے اس لیے ان کی حاضری یقینی بنائے جائے وہ نہیں آ سکتے اگر کرونا کا بہانہ ہے تو وہاں پہ ویڈیو کا انتظام کیا جائے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری یقینی بنا کے ان کے پر فرد جرمائد کی جائے اب جب ان کو پتہ لگ گیا کہ جی اب تو چھپا نہیں جا سکتا جتنی کوشش ہو سکتی تھی بھاگنے کی وہ کی گئی تو اس کے بعد آسفلی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے کچھ دن پہلے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان جیسے کہ اپرچونسٹ ہیں کہ وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اگر نہیں گری تو یہ سب لوگ ایک نائک دن جیل میں ہوں گے یہ بات تاہ ہے ویسے بھی سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ نیاب عدالتیں بڑھائی جائیں ایک سو بیس عدالتیں بڑھانے کا کا ہے تو ایک سو بیس عدالتیں بڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں کیسز مہینے کے اندر ایک تاریخ آتی ہے تو وہاں پانچ پائیں دن بعد تاریخ آ سکتی ہے دو دو دن بعد تاریخ آ سکتی ہے تو یہ لوگ جو ٹیکٹنگ یوز کر رہے تھے ڈیلے کرنے کے وہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے یہ لوگ اس وقت صدید خوف زدہ ہیں کہ عمران خان اگر رہ گیا تو ہم لوگ نہیں رہیں گے تو اس لیے اس کو جس قدر جلدی ہو اس کو گرائے جا سکے اب اس پہ فضل الرمان نے عاصف علی زرداری سے ملاقات کی تصویریں آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عاصف علی زرداری جب یہ اپنے بل سے نکل کر باہر آئے ہیں تو اپنے موں پہ انہوں نے کس طرح شیلڈ لگائی ہوئی ہے جیسے شاید کوئی ناسا کا انجینئر ہوتا ہے یا خلا میں جانے والا خلاباز ہوتا ہے کہ اس قدر ان کو خوف ہے اور مولانا فضل الرمان نے تو اپنے موں پہ ماسک تک نہیں لگایا حالانکہ عمر ان کے بھی بہت ہے لیکن ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کرونا کا عاصف علی زرداری نے شیلڈ بھی لگائی ہوئی ہے لاتھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے صرف سبزیاں کھا سکتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے کہ اتنا مال اتنا پیسہ سارا کچھ آپ کے پاس ہے لیکن آپ کھا نہیں سکتے اپنی پسند کی چیزیں نہیں آپ کھا سکتے آپ کو چند ایک جو لیمیٹڈ مخصوص چیزیں ڈاکٹرز نے بتائی ہیں آپ نے صرف وہ کھا نہیں اور باقی ان کی جو صحت ہے وہ ان سب لوگوں سے چھوٹی ہے مطلب نواز شریف اور باقی سارے لوگ آصف علی زرداری سے بڑے ہیں لیکن آصف علی زرداری جو ہیں وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں سہارا دے کے ان کو چلایا جاتا ہے اس کے علاوہ لاتھی لے کے خود چلتے ہیں اور یہ جس طرح چیٹے شوٹے موہ پہ چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ماسک پہن کے لیکن اب یہ دیکھیں کہ ان کی زندگی ایک طرف مطلب بیمار ہیں شدید سب کچھ لیکن عمران خان کی حکومت گرانا اس قدر ضروری ہے کہ مولانا فصل اور امان سے ملاقات کی ہے اور عوام کے سامنے آب الاخر آئی گئے اس سے پہلے جتنا بھی شور مچا بہت سے لوگوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کو پبلی کلی اپیرس ان کی کروائی جائے تاکہ لوگ کو پتا چلے کہ آصف علی زرداری زندہ ہیں لیکن یہ لوگ سامنے نہیں لے کیا ہے یہ بینات ضرور آتے رہے کہ آصف علی زرداری جلد پنجاب کا رخ کریں گے بڑی خوشخبری سنا دیں گے تاکہ کار کنان کے اندر ایک جذبہ بنا رہے لیکن سامنے نہیں لائے گا اور اب جو چیسی معاملہ آیا ہے بقاہ کی زندگی کی بات آئی ہے کہ نہیں عمران خان ہمیں لے جائے گا یہ تو نئی بچنے والے آمیس سے اور کیسیز ان کو پر اتنے ہیں تو پھر آصف علی زرداری نے عوام کو اپنا دیدار کروائی دیا تو یہ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں تصویریں بھی سامنے آئی ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ عاصف علی زرداری نہ تو پاکستان سے بھاگ کے کہیں جا سکتے ہیں نہ دبائی نہ لندن نہ کہیں اور اور دوسرا عاصف علی زرداری زندہ ہیں اور ان کو جو کیسز ہیں وہ فیش کر نہیں ہوں گئے آج نہیں تو کل بشرت زندگی ان کو جیل جانا ہوگا یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ کیسز ہی ایسے ہیں عرب اور روپے کا فروڈ انہوں نے جس ملک اور قوم کے ساتھ کیا ہے اس کی بنیاد پہ تو جیل جائیں گے اس کے علاوہ جو انہوں نے دیگر ظلم کی ہیں اس ملک اور قوم کے ساتھ وہ جو عزیر بلوچ والی جی آئی ٹی ہے اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ حکومت نے کس قدر بڑا فروڈ کیا اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ جس کو میں ٹریزن سمجھتا ہوں گداری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح آصف علی زرداری ان کی بہن اور اپنے باقی لوگوں کو بچانے کے لیے جی آئی ٹی رپورٹ ہی بدل ڈالی اس کے اندر سے وہ چیزیں ہی نکال ڈالیں گے جس سے عوام کو پتہ لگتا کہ ان کی حصلیت کیا ہے یہ کس قدر ظالم اور کس قدر جابر لوگ ہیں کس قدر کرول لوگ ہیں تو اس پر میں الگ سے ویلوگ بناوں گا ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبیت بٹی کو اجازت دی دیا اللہ حافظ